اوپر مظاہریں میں نے آپ کے دیکھے کہ قادری صاحب کے حق میں آپ کر رہے ہیں لیکن اس مسئلے کے اوپر آپ سڑکوں پہ آئے کوئی والد نکالی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرنویت تیاد کا حصہ اچھے امینو جی اور آٹھ جماعتیں فرنویت تیاد کے حضل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہیں وہ شامل ہیں جی ریمن ڈیویس کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اصحاف مطلہ ہے میں یہ سمجھ چاہوں کہ ریمن ڈیویس نے یہ جو حرکت کی ہے یہ ایک باقیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کی ہے اور اس پر حکومتوں کو سخت موقف لینا چاہیے یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے پاکستان کے قانون کا مسئلہ ہے ساید بلدہ فضل کریم صاحب کیا وہ جو فیملیز تھی وہ جو نوجوان دو مارے گئے تیسرے کو گاڑی کے نیجے کچل دیا ان کے اہل خانہ کے پاس آپ گئے معلوم کرنے کہ ان کو تو سرکار ہماری ڈاکو قرار دینے لگی تھی گئے آپ ان کے گھروں میں جی میں ارس کروں میرا پروگرام کل جانے کا ہے جی ان کے پاس کل ابھی جانے کا پروگرام ہے ابھی تک آپ گئے نہیں جی نہیں میں ابھی تک نہیں گئے ہمارے ساتھی بہت سے جو ہے وہ ان کے ہاں گھر میں گئے ہیں ان سے مل کے آئے ہیں ان سے تعذیت کر کے ہیں پورے ملک کے اندر ہم نے اس لیوپر پریس کونسر سے کی گئے ہیں فضل کریم صاحب اس کے اوپر آپ نے اتجاج کی نہیں کیا جب میں ان کے اہل خانہ سے بات کر رہا تھا میں نے گذشتہ روز بھی پروگرام کیا تو مجھے یہ سن کر بڑا ہی دکھ ہوا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں اور لیڈران اور مذہبی جماعتیں جس میں آپ بھی شامل ہیں پریس کونفرنس اور بیانات جب دیتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں اس ایشو کی اوپر آپ سڑکوں پر نہیں آئے دیکھیں میں عرض کروں جب سڑکوں پر آنے کا وقت آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آئیں گے اور ضرور آئیں گے ابھی تک تو حکومتیں یہ تحیل نہیں کر سکی گئے اس کا جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے افسوسناک بات جو ہے حکومتیں مسئلہتوں کا شکار ہیں حکومتیں جو ہے وہ خاموش ہیں ہر چیزیں کیا جاتی ہیں یہ عدلیہ کا کام انویسٹیگیشن کرنا تو نہیں ہے صاحب زیادہ فضل قیم صاحب حکومتیں ہماری تو بہت سارے مسئلہوں کے اوپر مسئلہت کا شکار رہتی ہیں لیکن آپ تو سڑک پہ آ جاتے ہیں میرے آپ نے یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ریمن ڈیویس کے سطنے میں ہم نے اس کے اوپر دے ون سے بلکل کلیر کٹ جو ہے وہ موقع پر استیار کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی لچک نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بیان دی ہے دے ون سے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ ریمن ڈیویس کے متعلق حکومت کے لیے کٹ پاریس کی جو ہے وہ اپنا ہے اب آپ کو پتہ کہ ہم جب بھی احتجاج کر رہے ہیں تو حکومت یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے مولوی لوگ کرتے ہیں ان کی کوئی امیت نہیں اب یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دیکھیں ہم نے ہمیشہ آپ کے علمیں ہوگا کہ میں نے وہ ریزولیشن اسمبلی میں پاس کروایا تھا جب گزشتہ حکومت تھی تو اس حکومت میں میں نے پوپ کے خلاف ریزولیشن اسمبلی میں پاس کروایا تھا جس پوپ نے نبی فاکر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کہا کہ انہوں ہمینیٹی اور ایول کے لفظ استعمال کیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا موش نہیں ان کے سیاسی معاملات ہیں وہاں پر بھی ہم نے ریزولیشن پاس کیا فضل قیمز صاحب رہے گا میں شیخ رشید صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابھی یہ ایک سٹیفن کون کا آرٹیکل تھا جس میں وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ فیلڈ سٹیٹ بننے والی باقی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ایک ایک اس کا فکرہ ہے مجھے وہ روز پینچ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین میں اس پر پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہے لیکن پاکستانیوں کو مار رہے ہیں اس کے اوپر واضنی اٹھاتے یہ بات جتنا اچھا ہے یا برا یہ بات اس کی سچی ہے لیکن اس نے تو بہت ہی غلیظ قسم کے بھی جملے استعمال ہوئے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جاتا بات ان فیکٹ یہ ہے کہ اب اس فیصلہ ہو جائے گا ہماری قومی غیرت اور اہمیت کا اور سوچ کا کہ ایدر وی آر ای نیشن آر ایک روڈ جو کہ عام ہمارے بارے میں یہ رائے ہے کہ ہم جو ہے فساد کی یا برائی کی یا خرابی کی یا انتشار اور خلفشار کی اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں اور ایک ممولی سی ہوا کا چھوکا یا دھکا ہمیں اپنے مقام پہ پشا دے گا اور ہماری کل اہمیت دنیا میں صرف دو وجہ پہ ہے ہمارے جو میسٹر آتے ہیں وہ کوئی ڈپلومیسی کے لیے نہیں آتے جو جرنلسٹ آتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا ہمارے ہائی رینکنگ ڈپلومیٹس آتے تھے ایک زمانہ ہمیں پلیس کے کور سرفس کے لوگ آتے ہیں موسٹلی ہمارا بیس جو ہے ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی فضاء ہے کہ ہم اس اندر شخص کی مانند ہیں جو کوئے میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم شہرائی جمہوریت پہ چل رہے ہیں ہم مفامت کی پالیسی پہ چل رہے ہیں ہم تباہی کی جانب جا رہے ہیں جتنی معاملات کی خرابی اربن ایریا میں ہو رہی ہے جس کو کسی کا احساس نہیں ہے کئی لوگ گھر بار چھوڑ کے ملک سے باہر جا رہے ہیں یہ دوبارہ وہی وقت آ رہا ہے جب لوگ انہیں کینیڈا اور دبی جانا شروع کیا تھا اور دونوں گروپس وہاں جا کے تباہ ہو گئے پھر جو بڑے سمارٹ لوگ بنتے ہیں جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں جن کی جدادیں باہر ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ باہر پڑھ دے گا فلاں پڑھ دے گا یہ سارے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے موسیقی